دوستو یہ کہانی ایک ڈیویڈ نام کے لڑکے کی ہے جس کے گھر پر ہر بدوار کو ایک انجان لڑکی آتی ہے اور اس لڑکے کے ساتھ بھٹا 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 بھٹ کرتی ہے اور اس دوران یہ دونوں ایک دوسرے سے بلکل بھی بات نہیں کرتے ہیں اور اس مووی میں چوکانے والی بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کہیں سے کہیں تک نہیں جانتے تو آخر کون ہے یہ لڑکی اور کیوں یہ لڑکی ہر بدوار کو ڈیویڈ کے پاس اپنی انبوکسنگ کروانے آتی ہے وہ آج ہم اس مووی کے ایکسپلینیشن میں دیکھیں گے مووی کی سٹارٹنگ میں ہم ڈیویڈ کو دیکھتے ہیں ڈیویڈ اپنے کمرے میں سو رہا ہوتا ہے پر تب ہیڈیویڈ کا دور کوئی نوک کرتا ہے اور ڈیویڈ اٹھ جاتا ہے اور جلدی سے اپنے کپڑے پیان کر دور کھولنے چلا جاتا ہے اور جب وہ دور کھولتا ہے تو اس کے سامنے ایک لونڈیا کھڑی ہوتی ہے اور پھر ڈیویڈ اس لونڈیا کو اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے اور اسے اپنے روم میں لے جا کر دبا کر پیلتا ہے اور پیلم پالی کرنے کے بعد اسے واپس اس کے گھر بھیج دیتا ہے ڈیویڈ ایک بار میں بارٹینڈر کا کام کرتا ہے ڈیویڈ کی سادھی ہو چکی ہے اور اس کے دو بچے بھی ہوتے ہیں پر ڈیویڈ ان کے ساتھ نہیں رہتا کیونکہ ڈیویڈ کی وائپ کو ڈیویڈ کے کے لے میں اب انٹریسٹ نہیں تھا اور اس وجہ سے وہ اسے چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور اس لئے ڈیویڈ اکیلا رہتا ہے پر ڈیویڈ اوفیس سے آتے وقت ہمیشہ اپنی وائپ اور اپنے بچوں سے ملتا ہوئے اپنے گھر جاتا تھا اپنے ایکسی ڈیویڈ کو بیل بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور جب وہ دیکھتا ہے تو وہی لڑکی ڈیویڈ کے گیٹ پر کھڑی ہوتی ہے اور وہ لڑکی واسروم کے بہانے ڈیویڈ کے گھر کے اندر گھس جاتی ہے اور یہاں ڈیویڈ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر یہ لڑکی باروار میرے گھر کیوں آ جاتی ہے پر چھوڑو کوئی نہیں میں کو تو اپنا ڈھول بجانے سے مطلب ہے اب جیسے ہی وہ لڑکی واسروم سے بہار آتی ہے تو وہ ڈیویڈ کو کس کرنے لگتی ہے اور ڈیویڈ بھی کس کے مجھے لے رہا ہوتا ہے تب ہی ڈیویڈ کہتا ہے تیرے ہوتوں کا نچوڑ دوں گا میں سارا پانی اور تجھے پیل پیل کر لال کر دوں گا میری بلو رانی اب یہ دونوں ایک ایک کر کے اپنے کپڑے اتارنے لگتے ہیں اور یہاں ڈیویڈ اپنا جادو والا گوبالا نکالتا ہے جسے پہننے کے بعد وہ تھیلے میں اپنے بچہ آ جاتا ہے اب ادھر پیلم پالی کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے اور ڈیویڈ اس لڑکی کو جنت کے مجھے دلا دیتا ہے اب نیکس دے ڈیویڈ اپنے جوب پڑ جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ بار میں ایک نیا لڑکا کام کرنے آیا ہے جس کا نام ایان ہے پہلے تو ڈیویڈ ایان کو بلکل پسند نہیں آتا پر بعد میں یہ دونوں کافی اچھے دوست بن جاتے ہیں اب ہر بدوار کو وہ لونڈیا ڈیویڈ سے اپنے تتلی کا مربع بنوانے آتی ہے اور مربع بنوانے کے بعد وہاں سے چلے جاتی ہے اب ایک دن ڈیویڈ اس لڑکی کا پیچھا کرنے کی سوچتا ہے اور اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے پر وہ لڑکی بھیڑ میں کہیں گائب ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ کر ڈیویڈ واپس اپنے گھر آ جاتا ہے اب ادھر ڈیویڈ اپنے پاس کو یاد کرنے لگتا ہے اور یہاں ہمیں پتہ سلتا ہے کہ ڈیویڈ ایک میوزیسن تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیویڈ اپنے بیوی کی چڑڑی سنگ کر مٹھ ماننا چالو کر دیتا ہے اور مٹھ ماننے کا پورا آنند لیتا ہے اب نیکسٹ سین میں ہم ڈیویڈ کو اس لڑکی کے ساتھ دوبارہ بھٹا 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 کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اب بھٹا 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 بھٹ کے بعد وہ لڑکی جا رہی ہوتی ہے تب ہی ڈیویڈ کا دوست وکٹر وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اس لڑکی کو دیکھ لیتا ہے اب وکٹر ڈیویڈ سے پوچھنے لگتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے جس پر ڈیویڈ اسے بولتا ہے کہ وہ مگان مالکن ہے اور وہ اپنا گھر دیکھنے آئے تھی اب وکٹر ڈیویڈ سے پوچھتا ہے کہ کیا میں تمہارے گھر رہ سکتا ہوں جس پر ڈیویڈ اسے اپنے گھر پر دو دن تک کی رکھنے کی پرمیسن دے دیتا ہے اب اگلا بھٹا بھٹا آتا ہے اور ہم ڈیویڈ کو اس لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کی اس کے پیچھے اس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے پر وہ لڑکی اپنے گھر میں گھس جاتی ہے اور ڈیویڈ اس کا گیٹ پر ویٹ کر رہا ہوتا ہے اب وہ لونڈیا اپنے گھر سے بہار نکلتی ہے اور ادھر ڈیویڈ دوبارہ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور اس کا پیچھا کرتے کرتے وہ ایک ٹھیٹر میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں ڈیویڈ اس لونڈیا کو ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھتا ہے اب ادھر ڈیویڈ کی ملاقات ایک انڈی نام کی آدمی سے ہوتی ہے جہاں انڈی کہتا ہے اس لڑکی کا نام کلیر ہے اور میں اس کا ہزبینڈ ہوں اور یہ بچہ ہم دونوں کے پیار کی نسانی ہیں اب ڈیویڈ اس لڑکی کو چھوڑنے کی سوچتا ہے اور اس لئے وہ اپنے دوست لین سے ایڈوائز لیتا ہے پر یہاں لین کہتا ہے کہ تم کلیر سے سیدھا جا کر بات کر لو اور اس سے پوچھ لو کہ وہ کیا چاہتی ہے جس پر ڈیویڈ کہتا ہے کہ وہ کبھی بات ہی نہیں کرتی وہ صرف ہر بودوار کو آ کر اپنا گیم بجوا کر چلی جاتی ہے اب اگلے بودوار کو ہم دیکھتے ہیں کہ وکٹر ڈیویڈ کے گھر ہوتا ہے تو ڈیویڈ وکٹر کو اپنے گھر سے جاننے کو کہتا ہے کیونکہ ڈیویڈ نہیں چاہتا تھا کہ وکٹر کو کلیر کے بارے میں پتا چلے اب وکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہم ڈیویڈ کو کلیر کا انتجار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اب کلیر کا ویڈ کرتے کرتے سام ہو جاتی ہے پر کلیر وہاں پر نہیں آتی اس لئے ڈیویڈ کلیر کو ڈھونڈنے کے لئے ٹھیٹر چلا جاتا ہے اور وہاں پر وہ دوبارہ اینڈی سے ملتا ہے اور دونوں میں دوبارہ باتیں ہونے لگتی ہیں اور یہاں اینڈی ڈیویڈ کو بتاتا ہے کہ کلیر کو ایکٹنگ کرنا بہت پسند ہے اب سین وہاں سے سفٹ ہوتا ہے اور ہم ڈیویڈ کو کلیر کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں پر تب ہی اچانک سے کلیر وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اور وہ ڈیویڈ کو کہیں نہیں ملتی پر تب ہی پیچھے دکان میں سے کلیر نکلتی ہے جو ڈیویڈ کو دیکھ کر بہت خوص ہو جاتی ہے اب اتھر کلیر ڈیویڈ کا پیچھا کرنے لگتی ہے اور وہ ڈیویڈ کو ٹھیٹر میں جاتے ہوئے دیکھتی ہے اور یہاں کلیر کو پتا چلتا ہے کہ ڈیویڈ کو اس کے بارے میں سب پتا چل گیا ہے جس سے وہ بہت ڈر جاتی ہے اور ٹھیٹر میں جانے کی بجائے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب وہیں ٹھیٹر میں ڈیویڈ انڈی سے ملتا ہے اور اس سے انڈیریکٹلی پوچھتا ہے کہ آخر کلیر تمہیں دھوکہ کیوں دے رہی ہے پر انڈی کو ڈیویڈ کی کہی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی اب اگلے دن ڈیویڈ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسے وہاں کلیر دکھتی ہے اور کلیر ڈیویڈ سے بولتی ہے میں کل کام میں بیزی تھی اس لئے میں کل تمہارے پاس نہیں آ پائی اب اس کے بعد وہ دونوں گھر کے اندر جاتے ہیں اور بھٹا 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 بھٹ کرنے لگتے ہیں اور اس دوران وہ ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں پوچھتے بس بھٹا 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 بھٹ کرتے رہتے ہیں اب اس کے بعد ہم کلیر کو دیکھتے ہیں پریوار بکھڑ جائے گا اور یہ سوچ کر وہ رونے لگتی ہے اب نیکسٹ سین میں ہم ڈیویڈ کو ایک دوسری لڑکی کی پلائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں پر وہ اس لڑکی سے سنتوشت نہیں ہو پاتا اب ڈیویڈ اپنے بیوی اور بچوں سے ملنے جاتا ہے اور وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور بیوی بچوں سے ملنے کے بعد ڈیویڈ دوبارہ ٹھیٹر میں جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات دوبارہ اینڈی سے ہوتی ہے اور یہاں اینڈی ڈیویڈ کو اپنے وائپ کلیر سے ملواتا ہے اور یہاں یہ دونوں اینڈی کے سامنے ایسے پیس آتے ہیں جیسے یہ دونوں پہلی بار ملے ہو اب اینڈی بھار چلا جاتا ہے تو ڈیویڈ یہاں کلیر سے پوچھتا ہے تمہاری اتنی اچھی فیملی ہے تو تم انہیں دھوکہ کیوں دے رہی ہو اور یہاں کلیر اس کی بات ہوگا کوئی جواب نہیں دیتی اور یہاں ڈیویڈ سوچنے لگتا ہے کہ کلیر اس کے لئے اپنی فیملی کو نہیں چھوڑ سکتی اور یہاں کلیر سوچتی ہے کہ سب کچھ بلکل ٹھیک چل رہا تھا تو ڈیویڈ اس کی فیملی کے بارے میں جان کر پروبلم کریٹ کیوں کر رہا ہے اب نیکسٹ سین میں ہم اینڈی اور کلیر کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں کیونکہ اینڈی کو ڈیویڈ اور کلیر کے ریلیسنسپ کے بارے میں پتا چل گیا تھا اب اینڈی ڈیویڈ سے ملنے اس کے بار میں جاتا ہے اور اس سے اُلٹا سیدھا بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب وہیں ڈیویڈ کو بہت گلٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے اور اس لئے وہ رات میں ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتا اور یہاں ڈیویڈ کلیر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دور جانے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے اب اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیویڈ اور اس کے دوست اپنا اپنا سمان پیک کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں کلیر آ جاتی ہے اور ڈیویڈ اسے اپنے گھر کے اندر بلا لیتا ہے اور پھر یہاں ان دونوں میں بحث باجی ہونے لگتی ہے اور تب ہی کلیر بولتی ہے میں ہر بدوار کو تم سے اپنی تتلی کا چمکادر اس لئے بنواتی تھی کیونکہ مجھے تمہارا کیلہ لینے میں بہت مجھا آتا تھا پر تم تو مجھ سے پیار ہی کر کے بیٹھ گئے پیار ہو گیا تھا اور میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا تھا اور میں تمہارے اور انڈی کی بیچ ریلیسن خراب نہیں کرنا چاہتا تھا اور بس اتنا کہہ کے ڈیویڈ چھوپ ہو جاتا ہے اب اس کے بعد کلیر اسے بتاتی ہے وہ بھی اس سے بہت پیار کرتی ہے اور اس کے بینا نہیں رہ سکتی اور بس اتنا کہنے کے بعد کلیر ڈیویڈ کو حق کر لیتی ہے اور مووی کے لاشت سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں لاسٹ بار بھٹا 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 کرتے ہیں اور یہی پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو کیسا لگائیے آپ کو ہمارا ایکسپلینیشن دوستو اگر یہاں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو دوستو ویڈیو کو ایک لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولا دوستو میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں جب تک کے لئے ٹیک کیئر اور بائے